بہت ضروری ہے کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں یہ سورہ کحف میں اللہ نے سلوشن بتایا ہے کہ اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں میں رکھو جو صبح شام تمہارے رب کو یاد رکھتے ہیں اور ان لوگوں کی طرح مت جاؤ کہ جن کا سارا کا سارا فوکس دنیا ہے تو اگر ہم ان لوگوں میں بیٹھیں گے جو ہر وقت کارز کی، گیجٹس کی، گرلز کی موویز کی، ٹی وی سیریز کی باتیں کر رہے ہیں تو بھول جائیں کہ ایمان بیلڈ ہوگا یا تقوی بیلڈ ہوگا ظاہر ہے کہ وہ باتیں سن سن کے ہمارے اندر بھی دنیاوی شوق پیدا ہوں گے مال کی حرس نے، مال کھمانے کے کمپیٹشن نے دنیاوی کمپیٹشن نے ان کو ڈائیورٹ کر دیا ہے حتیٰ زورتوں والمقابر یہاں تک کے قبروں کو پہنچے قَلَّا صَوْفَتَ عَلَمُونَ ثُمَّا قَلَّا صَوْفَتَ عَلَمُونَ دیکھیں ایمان بوسٹر ہے یہ سورہ اور کتنی اچھی بات ہے کہ انسان کا فیر ہی ہو کہ ہاں میرا ایمان نہ چلا گیا پروٹیکٹ یور ایمان میں ایسے ینگسٹرز کو جانتا ہوں ماشاءاللہ میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے مثال دے دیتا ہوں جو لٹرلی اپنے ایمان کو ایسے پروٹیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ بہت ہی قیمتی چیز ہوگی کیسے؟ ایک او لیول کا سٹوڈنٹ اس کی والدہ نے ہمارے ایک ٹیچر ہیں کولیگ ہیں ان کو کہا کہ جی یہ دروازہ کھول کے پڑھتا ہے میں اسے کہتے ہیں دروازہ بند کر کے پڑھا کرو تاکہ تمہارا فوکس ڈویلپ ہو تو انہوں نے جب بات کی تو اس بچے نے کہا کہ سر ایکچلی میں دروازہ اس لئے کھولتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے میں سلپ ہو جاؤں گا اگر میں دروازہ بند کروں گا اب دیکھیں یہ او لیول کا بچہ کہہ رہا ہے پندرہ سولہ سال کا بچہ یہ بات یاد رکھیں ہم یہ بہنہ کر سکتے ہیں کہ لو جی میں تو ایسے دور میں پیدا ہوں فتنہ ہی بہت ہے یہ تو ایک ایکسکیوز ہے نا کہ بھئی میں کروں کیا انٹرنیٹ پہ فتنہ ہے ہر جگہ کوئی ایڈکیشن ہے میں کیا کروں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو انجسٹ نہیں ہے یہ تو انجسٹس ہے کہ آپ کی آپ میں سکت ہی نہیں ایک چیز کی اور آپ کو اس دور میں پیدا کر دیا گیا یہ تو انجسٹس ہے لیکن ایسا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو عقل دی ہے نفسِ لَوَّامَ دیا ہے ضمیر دیا ہے جس کو پروٹیکٹ کر کے آپ اپنا ایمان بچا سکتے ہیں کوشش تو کی جا سکتی ہیں اس لیے ایفرٹ کریں نیک لوگوں میں بیٹھا کریں تاکہ آپ کا ایمان بوسٹ ہوگی موسیقی